بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم ہم یہاں دین سیکھنے کے لئے بیٹھے تھے تو اب تک کی نشستوں کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے پہلی نشست میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ زندگی کی ضروریات خواہشان مقصد میں فرق کیا ہے پہلی بات اور اس سبق کو تازہ رکھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے سامنے رہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی تو زندگی کا مقصد کیا ہے دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بات سیکھی کہ زندگی کا مقصد تین چیزیں ہیں کل بیان میں بھی آپ نے سنا رات کو دین سیکھنا دین پر عمل کرنا اور اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانا تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اب یہ جو دین سیکھنا ہے ہم کیسے سیکھیں تو وہ ہم نے تفصیل پڑھ لی کن سے سیکھنا ہے کن سے نہیں سیکھنا ہے کیا علامتیں ہیں یہ بات چوتھی بات اب دین میں ہم کیا سیکھے ہیں تو میں نے کہا ہمارے دین میں کچھ چیزوں کی حیثیت بنیاد کی ہے ان بنیادوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے تو بتا دیجئے جلدی جلدی پہلی بنیاد کیا ہے اب یوں بولیں عقل کے بجائے ہاں عقل کے بجائے وحی کے اوپر اعتماد نمبر دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد اعتماد تو اب یہ بات تھوڑی سی تفصیل طلب تھی تو کل کی نشس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کون بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں ہم کو چھے باتیں ہمیں لیں گی نمبر ایک بولیں کسی شخصیت کی زندگی کو سیرت کو باتوں کو محفوظ کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان سارے طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا کیا گیا ہے مثلا پہلا طریقہ تحریر دوسرا طریقہ حافظہ تیسا طریقہ عمل چوتھا طریقہ تبلیغ تو یہ ایک بات ہوئی کہ کسی بھی بات کو کسی کی زندگی کو کسی کے ملفوزات کو محفوظ کرنے کے جو طریقے ہیں الحمدللہ وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں استعمال ہوئے ہیں نمبر دو دوسری بات ان طریقوں کو دو سو سال بعد نہیں تین سو سال بعد نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہی ان طریقوں سے حفاظت شروع ہو گئی اور اب تک ہو رہی ہے دو باتیں تیسری بات یہ حفاظت کسی ایک بندے نے نہیں کی ہے کس نے کی ہے اور حضور کی جماعت کتنی بڑی تھی کتنے صحابتیں سوہ لاکھ صحابہ آگے ہیں کتنی باتیں ہو گئیں چوتھی بات چوتھی بات اس حفاظت کے جو چودہ سو سال کے اندر یہ حفاظت کے طریقے استعمال ہوئے اس میں درمیان میں یہ تسلسل ختم کتنی باتیں ہو گئیں پانچویں بات اور یہ سارے کام تحریر بھی بڑی میار کے طور پر حافظہ بھی بڑے میار کے طور پر یہ سارے کام کس انداز میں ہوئے ہیں کوئی حلقے پھل کے انداز میں نہیں ہوئے ہیں بہت ہی میاری انداز میں ہوئے ہیں اور بھی کوئی بات تھی بس اچھا اب تھوڑا سا میں یہ پہلی بات ہم نے کیا پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کیسے ہوئی ہے تحریر سے آپ حیران ہوں گے کہ اگر اس میار پر آپ دوسرے مذہبوں کو دیکھیں تو کئی مذہب تو ایسے ہیں جن کو تحقیق سے ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا اصل بانی کون ہے جب بانی کا نہیں پتا تو بانی کی زندگی کا میری بات سمجھ رہے ہیں ہم مارے بچے سے بھی پوچھیں کہ مذہب اسلام ہمیں کہاں سے ملائے تو کیا بتائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہندو ہندو مذہب وہ یقین سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلا شخصیت ہندو مذہب کی بانی ہے بانی کئی نہیں پتا تو پھر بانی کی زندگی کیسے اس کو مستند مان لیں اچھا پھر یہ جو ہندو مذہب ہے سوال یہ ہے کہ چلیں ہندو مذہب نے مان لیا کسی کو بڑا اتنی لاکھوں کروڑوں لوگ ہندو ہیں اور وہ اپنے بانی کی زندگی کے مطابق چل لیں تو ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کی زندگی کب لکھی گئی تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بیرونی جب ہندوستان آیا تو اس نے لکھا ہے اپنا بیان کہ اس کی آمد سے کچھ دن قبل ایک کشمیری پندت نے پہلی مردبہ وید ویدوں کو وہ کتابی قالب میں ڈھالا تھا ہندو مذہب تو بہت پرانا ہے لیکن بیرونی کہہ رہا ہے کہ جب میں ہندوستان آیا تو اس سے کچھ عرصے قبل ہی وہ جو وید تھے ورنہ اس سے پہلے ان کے وید جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں وہ سینہ بسینہ چلتی تھیں کوئی لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا دوسرا اب دیکھیں آپ لوکوں لوگ ماننے والے لیکن ان کی مذہبی داستانوں کا مہیار کا یہ حال ہے کیسے یقین کر لیں کہ تمہارے بانی نے یہ کہا تھا پہلے یہ تو ثابت کرو پھر اتباع کی بات آئے گی اتباع کی بات تو کب آئے گی بعد میں آئے گی بدھمت بدھمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بدھمت کی کوئی تحریر شدہ کتاب نہیں ان کا اعتقاد ہے کہ گوتم بدھ کے شاگردوں نے اپنے استاد کے ملفوظات تقریرات سن کر زبانی یاد کی پھر آگے سینہ وسینہ منتقل ہوتا رہا کچھ لکھی ہوئی کوئی کتاب ہی نہیں ہے آپ میں کسی کو شک ہے کہ یہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے قرآن یہ بیہنی ہی وہ کتاب نہیں ہے جو چودہ سو سال پہلے مدینہ منورہ میں امام صاحب پڑھا کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے شک ہے کسی ایک آیت میں شک ہے اللہ اکبر ہم کتنی تعلیمات ہیں اس کے اندر تیس پارے اور ایسی حفاظت کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں کہ ہمیں الحمدللہ پورا وسوق ہے اعتماد ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ابو بکر پڑھا کرتے تھے جو عمر پڑھتے تھے جو علی اور عثمان پڑھتے تھے جو کوفہ کی مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا اور بسرہ کی مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا یہ بیعینی وہی قرآن کئی سال پہلے یمن میں میں ملک بھول نہ ہوں یا کہا ایک خبر مشہور ہوئی اخبار میں کہ حضرت علی رضی اللہ کے دور کا ایک قرآنی نسخہ دستیاب ہوا ہے علماء کو اللہ جزائے خیر دے علماء دین کے چوکیدار ہیں ہر وقت ان کو ان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں دینی سرحدوں کی تو ایک بڑے عالم ان کو شبہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ چال تو نہیں ہے کہ حضرت علی کا قرآن کوئی اور تھا اور دوسرا قرآن کہیں روافظ نے اس کے اندر کوئی آیتیں ایسی داخل کر دی ہوں اور پھر یہ مشہور کر دیں انہوں نے اپنے پیسوں پہ سفر کیا اس ملک گئے اور جا کے اس قرآن کو دیکھا تو الحمدللہ وہ قرآن اور یہ قرآن بالکل ایک جیسا ایک ایک آیت حضرت عثمان رضی اللہ کا قرآن تو آپ سب کو پتا ہے آج بھی وہ قرآن موجود ہے لکھا وہ موجود ہے وہ خون کے وہ دھبے بھی ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ جب آپ پڑھ لئے تھے اور آپ کہاں یہی آئیت تھی اور خون کے دھبے اس پہ لگے آج بھی وہ قرآن موجود ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے پوری دنیا میں اتباع کی باتیں تو بعد آئیں گی عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کی اتباع کرو ہم کہیں گے پہلے ثابت تو کرو کہ عیسی علیہ السلام نے یہ کہا ہے پھر ہندو ثابت تو کریں کہ ان کے بانی نے یہ کہا ہے گوتم بودھ والے پہلے یہ تو ثابت کریں کہ یہ ان کی تعلیمات ہیں اب کوئی یہ ہی نہیں ثابت کر سکتا کاش کہ ہم قدر کر دیں تو پہلی بات یہ بات آگئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے تحریر سے ہوئی ہے اور کسی مذہب کوئی مذہب دکھا نہیں سکتا کہ یہ ہماری تحریر ہے جو صدیوں پہلے آ رہی ہے اگر دکھائے گا پھر اس کا محیان ہم پوچھیں گے کہ یہ جو سندی سلسلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات یہی پہلی بات ہی ابھی چل لیے کسی چیز کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ کیا ہے میں نے حافظے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی کیا بتائی تھی بتائیے لکھیں یا آپ نے لیا پہلی بات میں نے یہ بتائی تھی صحابہ کے لیے حفظ کرنا کوئی مشکل ہر دور کا کوئی مزاج ہوتا ہے اس زمانے کا مزاج لکھنے کا کم اور حفظ کا زیادہ تھا اور دوسری بات کیا بتائی تھی میں نے آپ کو ان کے حافظے کیا تھے اللہ اکبر ایسے حافظے تھے ان کے اب تو انہتات ہے نا جسمانی صحتوں میں انہتات ہے اور قوام انہتات ہے ہر چیز میں زوال ہے کیا صحابہ کے حافظے ہوتے ہوں گے کیا ان کی صحت ہوتی ہوگی کیا ان کی دھماغی اور صلاحیتیں ہوتی ہوں گے اچھا اس کے اوپر میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی حافظے کیسے تھے تیسری بات حفظ کی کیا تھی اللہ اکبر بعض چیز میں انسان اگر کمزوری بھی دکھا رہا ہو ترغیب دی جاتی ہے شوق دلایا جاتا ہے اس کے فضائل بیان کی جاتے ہیں تو انسان کی طبیعتوں میں کیا ہو جاتی ہے چستی آ جاتی ہے حمد آ جاتی ہے جوش آ جاتا ہے ولولہ آ جاتا ہے وہاں حضور کی ترغیبیں تھیں میری حدیثیں یاد کرنی ہیں اس ترغیب کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدا پہ مر مٹھنے والے تھے وہ کیا کرتے ہوں گے تو حفظ کی ترغیب بھی تھی اور چوتھی بات اس دور کو آپ یوں سمجھیں جیسے آج اولے ویل اے لے ویل اور فلاں ماسٹر اور فلاں ڈگریان اس علم کو کتنی اہمیت سے لیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس علم پر دنیا کی ڈگریان دنیا کی ملازمتیں ملیں گی اس دور میں جو کچھ ملتا تھا وہ کس پہ ملتا تھا اس دور کا قاضی کون ہوتا تھا جس کے پاس قرآن زیادہ ہوتا تھا حدیثیں زیادہ یاد ہوتی تھی تو چلیں یہ بھی ایک باعث بن گیا سبب بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کا اس کو ذہن میں بٹھانے کا اچھا پانچویں بات پانچویں بات کیا دیں وہ ہمارے جیسے نہیں تھے صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے ہمارے ہاں کس علم کی قدر ہے ہمارا چھوڑتا سا بچہ مانٹی سری کا بچہ اور اس کو ہم داخل کرا دیتے ہیں سکول میں ماؤں کو بھی قدر ہے ہمورک کیا نہیں کیا تم نے تم نے یہ یاد کیا نہیں کیا تمہارے ایکزیم ہو رہے ہیں روزہ چھوڑ دو تو ارے امتحانات ہو رہے ہیں نقصان ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تھوڑا سا کچھ اس سے اندازہ کریں کہ جب کسی علم کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے تو ہر ایک اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے ترغیب بھی دے رہا ہوتا ہے اس کی فکر بھی دلا رہا ہوتا ہے وہ صحابہ تھے ان کو چنا گیا تھا کہ آخری نبی ہوں گے ان کے ساتھ رہنے کے قابل کون لوگ ہیں ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے حضور کی محبت بھری گئی تھی تو پھر حضور آج کہا چلے میں عجیب اللہ نے یاد دلائی آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بار بار اللہ والوں سے جھوڑو اس کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آئے گا آپ میں سے کسی نے آج کے دور کے موریدین کو دیکھا ہے کہ ان کا شیخ سے تعلق کتنا ہوتا ہے دیکھا ہے نہیں دیکھا بتائیں آج کا اس دور کے اندر بھی الحمدللہ جن کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے وہ اپنی شیخ کی اداؤں کو کہ میں نے خود دیکھا ہمارے مولانا سعید جلال پوری صاحب تھے ان کی ادائیں بھی حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جیسی بن گئی تھی محبت کھینچ لیتی حضرت دھانوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے آج آپ کو کتابیں ملیں گی ملفوزات کتنے جلدوں میں ہیں اکیس اکیس جلدوں کے اندر ملفوزات ہیں وہ دور تو ریکارڈنگ کا نہیں تھا لیکن قدردان لوگ ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو حضرت دھانوی رحمت اللہ علیہ کچھ بولتے تھے فوراں علماء ہوتے تھے بڑے بڑے نوٹ کرتے تھے نوٹ کرتے تھے اب آج آپ جائیں مارکیٹ میں کوئی ان کے موہ سے نکلی بھی کوئی بات زائے نہیں ہوئی اکیس جلدوں کے اندر ملفوزات موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء اس کو پڑھ کے ان کی زندگیوں میں نقتقی عثمانی صاحب کا معمول ہے جب تک پڑھنا لیں روزانہ احتمام سے پڑھتے ہیں کہ میں دین کی سمجھ مجھے یہاں سے میری مولانا علیہ سے مولانا فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ تحریک میری ہو اور علم حضرت تھانوی کا ہو لیکن ہم نے کیا نہیں اس پہ عمل ہے یہ ملفوزات میں لکھا ہوئے مولانا علیہ صلی اللہ علیہ کاش کہ مولانا علیہ مولانا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جو دینی سمجھ تھی فہم تھی میرے طبقہ اس فہم کو لے اس کو سیکھے اس کو پڑھے اچھا اور کیا چیزیں نہیں یہ ملفوزات کے علاوہ کونسی ایک اور خطبات ہیں وہ کتنے جلدوں میں ہیں وہ پتہ نہیں کتنی ساری جلدوں میں ہیں انہوں نے بیان کیے اس بیان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا لکھا گیا تو آج کے دور میں ایک مرید اپنے شیخ کے اوپر اتنا مرمٹتا ہے کہ وہ ان کی موں سے نکلا وہاں کوئی لفظ ضائع نہیں ہونے آپ کو پتہ ہے تبلیغ میں آج تک پوری تبلیغ کے جو اگر میاری بیان ہے وہ کس کے بول ہیں بتائیے مولانا یوسف صاحب حاجی صاحب ان کی ڈائریاں نہیں پڑھتے تھے کیا مطلب محبت ہو گئی کسی سے تو ان کا ایک بول ضائع نہیں ہونے دیا آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے وہ حضور کے بولوں کو ضائع ہونے دیں گے جس کے لئے حضور آئے تھے حضور آئے ہی اپنی تعلیمات کے لئے تھے جنہوں نے حضور کے بال کو ضائع نہیں ہونے دیا آپ کے تھوک کو ہاتھ پہ لے لیتے تھے لڑتے تھے آپ تھوک پھیکتے تھے ایک حدیث ہے بخاری کی اس پہ لڑائیاں ہوتی تھی کہ تھوک کہیں نیچے نہ گر جائے بال کہیں بال پہ لڑائیاں ہوتی تھی کہ یہ حضور کے بال آپ کا خیال خیال ہے جس کام کے لئے حضور زندگی میں آئے تھے جو آپ کا مشن تھا جو آپ کا درد اور غم تھا کہ میری تعلیمات ایک ایک کے سینے میں محفوظ ہوں اور پھر وہ اس کو آگے بھیلائے وہ ضائع ہو جائیں گی کسی نادانی ہیں ہم مسلمان سمجھ نہیں رہے اتنی موٹی سی باتوں کوئی ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے حدیث دو سو سال لکھی گئیں حدیث دو سو سال بعد لکھی گئیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہو گئیں کتنی باتیں ہو گئیں یہ میں حافظے پہ بتا رہا ہوں چھٹی بات یہ چھٹی بات کیا ہے جی ہاں وہ نیٹ کا زمانہ نہیں تھا وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا وہ کمپیوٹر کا زمانہ آج بھی آپ گاؤں میں آپ لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں کتنا وقت ملتا ہے آپ کو آدمی کہتا ہے یا رہات ہی نہیں ختم ہو رہی یا کرے تو کیا کرے باہر نکلے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی بولو بھائی نہ کوئی دکان نہ کوئی بازار نہ کوئی بجلی نہ نیٹ نہ کنیکشن کرے تو آدمی کیا کرے گھرے تو کیا کرے دن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دن ہی نہیں ختم ہو رہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کونسی بجلیاں تھیں کونسی پنکھے تھے کونسی ان کو کاروبار کی یہ تو ہم ختم ہو گئے اس لئے بھائیوں جمعیتِ ظاہری باطنی اللہ وبری اللہ کا انعام ہوتا ہے مانگا کریں اللہ سے دعا میں اے اللہ جمعیتِ ظاہری باطنی یک سوئی دے دے اور خوش نصیب ہے جس کی ساری یک سوئی آخرت کے لئے ہو جائے یہ نصیب والوں کو یہ انعام ملتا ہے تو صحابہ اکرام تو ان کی کونسی فیکٹریہ تھی فیکٹریہ تھی انہوں نے ملے چلانے تھی انہوں نے کاروبار کرنے تھی انہوں نے بارہ بارہ گھنٹے کی ملازمتیں کرنے تھی تو ان کو تو یک سوئی بھی نصیب تھی کیا چیز نصیب تھی یک سوئی نصیب تھی تو جب ان کو یک سوئی نصیب تھی تو کیا تھا دماغی بیداری بھی ہو کسی چیز کو یاد کرنے کا شوق بھی ہو اور پھر اس کے لیے کیا ہو یک سوئی بھی ہو تو وہ چیز یاد ہوگی نہیں ہوگی یک سوئی بھی ان کو نصیب تھی اچھا ساتھویں بات کیا لکھے آپ یہ کمال کی بات ہے دیکھئے تاریخ کس کو کہتے ہیں تاریخ تاریخ کسی ایک شخصیت کے حالات ہوتے ہیں وہ تو زمانے کے حالات بادشاہوں کے حالات اس زمانے کے فوجوں کے حالات اس زمانے کی عوام کے حالات اس زمانوں کے رعیت کے حالات ہیں تاریخ تو تاریخ یاد کرنا مشکل ہے کہ ایک بندے کے حالات تھوڑی ہیں اور حدیث کو چلیں آپ تاریخ سمجھ لیں لیکن یہ کس کی تاریخ ہے ایک بندے کی تاریخ ہے کس کی تاریخ ہے وہ بندہ ایک بندہ سوتا کیسے تھا جاکتا کہتے تھا نماز کیسے پڑھتا تھا وہ کہتا کیا تھا وہ بولتا کیا تھا وہ کرتا کیا تھا سارے حالات کس کے گرد گھوم رہے ہیں ایک شخصیت کے تو بنسبت بہت ساری شخصیتوں کے ایک شخص کے حالات کو یاد کرنا اس کی باتوں کو یاد کرنا وہ آسان ہوتا ہے نہیں ہوتا ابھی میں آپ سے پوچھوں تو بیگم کی ساری باتیں یاد ہوں گی فلا موقع پہ یہ کہا تھا فلا موقع پہ یہ کہا تھا انسان بھولنے چاہے تو بھولتا نہیں ہے تم نے فلا موقع پہ یہ کہہ دیا تھا ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک بندے کی باتوں کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے نہیں ہوتا اچھا ساتھ رہی بات وہ حفظ کیسے کرتے تھے آپ میں سے کسی کو بتا ہے قرآن کیسے حفظ ہوتا ہے کوئی حافظ نہیں ہوتا تو وہ طریقہ ہی نہیں آتا لوگوں کو کیسے ہوتا ہے ایک آیت پڑھتا ہے ایک بچہ دس مرتا پڑھتا ہے پندرہ مرتا پڑھتا ہے پھر اس آیت کو زور سے پڑھتا ہے پھر اگلی آیت پڑھتا ہے پھر اس کو پکا کرتا ہے پھر دونوں آیتوں کو ملاتا ہے پھر دونوں بلکہ یہی میں نے پوچھا یہ جو میں نے کل آپ کو ایک ادارے کا بتایا وہ سوری حدیث کے کتابیں یاد کراتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھی الحمدللہ ایسے ہی یاد کراتے ہیں جیسے قرآن یاد کراتے ہیں ایسے حدیث سے یاد کراتے ہیں عربی میں آپ میں سے کسی کو بتائیں کہ قرآن جب یاد کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک سبق ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے سبقی اور تیسرے کیا ہوتا ہے منزل یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے سبق ہوتا ہے مثال لی طور پر ایک بچے کا سبق کتنا ہے اچھا یعنی قاری صاحب کے کام کتنے ہوتے ہیں ایک بچے کا سبق پندرہ لائن ہے تو وہ پورا دن کے صرف پندرہ لائن سنائے کے فارغ ہے نہیں وہ پندرہ لائن بھی سنائے گا اس کے ساتھ جو جو پچھلے چند دن کے سبق ہیں کتنے دن کے چار سبق چار سبق جو پچھلے چار دنوں کے سبق ہیں اس کو کہتے ہیں یہ لوگ سبقی وہ بھی پکی سنائے گا اچھا وہ الگ ہیں جس پارے میں سبق ہے وہ پورا پارا سبقی یعنی جب تک یہ ایک پارا مثال چھٹا پارا چلا ایک بچے گا آدھا تک پہنچا ہے تو روزانہ وہ پچھلا آدھا اپنے قاری صاحب کو سنائے گا تین پاؤں تک پہنچ گیا جب یہ پورا پارا ختم ہوگا پھر تو یہ ہو گیا اور پھر کیا چیز چوتھی چیز کیا ہوتی ہے منزل منزل کیا ہوتی ہے مثلا اب ایک بچے نے بیس پارے حفظ کر لیے وہ روزانہ قاری صاحب کو سبق الگ سنائے گا چار سبق سنائے گا پھر سبقی سنائے گا اور پھر وہ بچہ دو پارے پیچھے سے ترتیب سے پہلا دوسرا پھر تیسا چوتھا پر پھر یہ سنائے گا اس کا فضل ہے الحمدللہ کہ ایسے ایسے حافظ پیدا ہو رہے ہیں اب تو اب تو الحمدللہ دن بدن اللہ پاک ان مدرسوں کو جزائے خیر دے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے دنیا حیران ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی مدرسوں کو سعودیہ حالانکہ ان کی زبان عربی ہے ایوارڈ حافظ بچے پیدا کرنے کا ایوارڈ کس کو ملتا ہے پاکستان کو ملتا ہے پورے عالمی مقابلے میں بچے جاتے ہیں لیکن کیا کریں ہم ایسے ایک پست دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک کھلاڑی چھکا مارتا ہے اس کے لیے لاکھوں انعام ہوتے ہیں ایک بچہ یہاں مدرسے کا جاتا ہے ابھی ایک بچہ گیا ایران کے اندر عالمی مقابلہ ہوا ابو بکر نام کے ایک بچے نے عالمی مقابلے کے اندر اس میں پوری دنیا کا مقابلہ ہوتا ہے بچے پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی اس پوچھو بچہ بہترین پڑتا ہے اس کی تجوید دیکھی جاتی ہے لہجہ دیکھا جاتا ہے قرآن اس کو یاد کتنا ہے وہ دیکھا جاتا ہے قرآن کی جتنے قوائد ہیں پڑھنے کے اس بچے نے وہ سارے قوائد اپلائی کیے نہیں کیے یہ دیکھا جاتا ہے پھر ایک عالمی مقابل لیکن کوئی ان کی قدردانی کرنا ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے اس دور میں کیا یاد ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا اچھا اگلی بات یہ ہو گیا سمجھ یہ تقریبا ابھی ہماری پہلی بات ہی چل لی ہے تحریر سے حضور کی حدیث محفوظ حافظے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک بات ایک بات اور رہ گئی بڑی اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ساری ملفوظات تھوڑی ہیں بہت ساری بلکہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بہت ساری بہت ساری حدیثیں تو واقعات پر مشتمل ہیں کس پر مشتمل ہیں دیکھیں بڑی بات بتا رہا ہوں کس پہ مشتملے مثال کے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ہجرت کا بولیں ہجرت کا واقعہ بدر کا واقعہ اہت کا واقعہ خندق کا اچھا واقعات کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کو نہیں یاد ابھی میں آپ سے پوچھوں تو ہر ایک کے ذہن میں لاکھوں واقعات یاد ہیں یا نہیں واقعات تو انسان بھولتا نہیں نہیں سمجھیں اب میں آپ سے پوچھوں بھئی آپ کی شادی 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 کے دن کا واقعہ بتائیے یاد ہوگا نہیں ہوگا یادگار ہوگا یادگار ہوگا چلے ایک لطیفہ یاد آیا ایک آدمی ایک آدمی اس کی بیوی کچن میں کام کر رہی ہے اور وہ آدمی کوئی مووی دیکھ رہا تھا اور تھوڑی دیرے بعد مووی میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے جا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے ابھی اتر جا ابھی اللہ کے واسطے اتر جا اتر جا اللہ کے واسطے چیخ رہا ہے بیوی نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کا کہا شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں اتر جا واپس چلا جا تو انسانی زندگی کے منگنی کا واقعہ بھولتا ہے انسان اپنے والد کے انتقال کا واقعہ بھولتا ہے انسان جس دن اس کی بچے کی ولادت ہوئی واقعہ بھولتا ہے ہمیں زندگی کے یہ شوق ہوتے ہیں ہم اپنے پسندیدہ واقعات کو یا اپنے غمزدہ واقعات کو تو کیا خیال ہے صحابہ حضور کے ایسے واقعات کو جس میں ہر واقعہ وہ شخصیت کا نہیں وہ تاریخ کا واقعہ تھا ایسا نہ دنیا میں پہلے ہوا نہ بعد میں ہونا تھا صحابہ ان واقعات کو بھول جائیں گے حضور کے انتقال کے واقعے کو بھول جائیں گے تو یہ بہت اہم بات میں نے آپ کو بتائی کہ حضور کی اور یقین جانے میں نے کوشش کی یہاں ہمارے بچے بخاری پڑھتے ہیں تو میں نے ان کو ایسی ایک کوئیز بنائی میں نے کہا یاد کرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں جتنے واقعات ہیں ان کے سوال بنا دو ان کو بھولو یہ واقعہ سناو یہ واقعہ سناو ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں ایک بچے نے یہ پوری کتاب یاد کر لی چھوٹا سا بچے ابھی آیا ہو ابھی تھا ملنے کے لیے چھوٹا سا بچے کیا نام ہے یہ پوری کتاب اس نے یاد کر لی یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ تو ایک جز ہے اس کا میں نے اس ابھی مقابلہ ہوا سیرت کا مقابلہ ہوا میں نے کہا بچوں کو یہ یاد کراؤ سیرت میں اس بچے نے پوری یہ کتاب یاد کر لی میں نے کہا یہ تو بڑا قیمتی بچہ ہے میں نے اس کو کہا میں اپنی کتابیں دوں گا تمہیں ایک ایک یاد کرتے رو مجھ سے لیتے رو حیاء کی کتابیں عربی میں یاد کر کے آ گیا حدیث ہے اوہ بھائی کیا ہو گیا کوئی بھی جن کو ندین سے کوئی تعلق ساری زندگی آفسوں کے اندر گزری آخر میں آکے سکولر بننے کا شوق ہو گیا آکے اپنی تحقیقات جھارتے ہیں اور مسلمان کا حال ہے ہاں یار ایسی بات تو کبھی مولوی نے ممبر سے نہیں بتائی ہم کو وہ وسوسے ہوتے ہیں وہ دین کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہوتا ہے ساری زندگی آپ کے دل میں ایک عظمت ہوتی ہے حدیثوں کی ایک وسوسے سے یار یہ حدیث ہے تو دو سو سال بعد لکھی گئی اچھا پھر ان کا کیا اعتبار چھوڑو اور میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث کو نہیں چھوڑوارا وہ وہ اصل میں اپنی سوچ آپ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ حدیث تھی اب لائے گا قرآن پر اور قرآن کا نکالے گا اپنا مطلب اور آپ کو بولے گا یہ ہے دین سمجھ گئے آپ میری بات تو حدیث کے بہت سارے حدیث کے تعلق بہت سارے قصے ہیں واقعات سے اور واقعات کا یاد کرنا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے ہزاروں واقعات حدیث کے ہیں آج تو اس وجہ سے بھی حدیث کا یاد کرنا کیا تھا آسان تھا کتنی باتیں ہو گئیں تحریر سے حافظے سے تیسری چیز حضور کی حدیثوں کے حفاظت کیسے ہوئی عمل سے کس سے ہوئی اللہ اکبر صحابہ تو بیعت ہی حضور کے ہاتھ پہ کرتے تھے کہ ہم آپ کی ایک ایک حدیث پر عمل کریں گے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتهو وما ارسلنا من رسول وہاں تو ساری بات یہی تھی عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے تو صحابہ اکرام وہ کوئی لفاظیوں والا علم تھوڑی تھا ان کے پاس بیٹھ کے ممبر کے اوپر یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں جھاڑ نہیں ہیں نہیں وہ تو تھا تو پھر وہ تو حضور کی ایک ایک ادا کو ایک ایک بات کو وہ کیا کرتے تھے محفوظ کرتے تھے اچھا آپ نے بھی دیکھا کسی چیز کو عمل میں لیا جائے تو محفوظ ہو جاتی نہیں ہو جاتی مثال کے طور پر ورزش ہے بعض وقت بڑی مشکل مشکل ورزش ہوتی ہیں اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن آپ پانچ دن تک وہ ورزش کرتے رہیں ایک ہفتے تک کرتے رہیں دو ہفتے تک کرتے رہیں تو وہ ساری چیزیں یاد ہو جاتی نہیں ہو جاتی عمل سے چیز کیا ہو جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے تو صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ جو دیکھتے تھے جو سنتے تھے اس کے اوپر کیا کرتے تھے عمل کرتے تھے جو سنتے تھے اس کے اوپر کیا کرتے تھے عمل کرتے تھے اور کیسا عمل کرتے تھے اللہ اکبر انہوں نے کہا اپنے صحابہ اپنے اپنے علم کی حد تک حضور کے زندہ مسننہ بنے ہوئے تھے اور تاریخ کی وہ کتاب حضور کی زندگی اہد صحابہ میں بجائے ایک نسخے کے ہزاروں نسخوں کی صورت میں موجود تھے گویا کہ وہ صحابہ حضور کی کتابوں کے ایڈیشن تھے چلتے پھڑتے تجارت کا دین دیکھنا ہے صحابی تاجر کو دیکھ لو زراعت کا دین دیکھنا ہے زراعت والے تاجر کو کیا کر لو نماز کا دین دیکھنا ہے بلکہ صحابہ یہ کر کسی کو وضو اللہ علیکم صلاة الرسول اللہ میں تم کو حضور کی نماز دکھاؤں اچھا اللہ اکبر کر کے پوری نماز پڑھ کے دکھائیں ایسے حضور نماز پڑھ میں تم کو حضور کا وضو وہاں ایسے تھوڑی سکھاتے تھے میں تم کو حضور کا وضو بتاؤں آؤ بھئی پانی لائے حضور کا وضو کر کے بتایا وہ تو ایک ایک حدیث کے اوپر کیا کرتے تھے اور ایک تو عمل احکام کی حدیثیں ہوتی ہیں اس کو تو چھوڑیے وہ تو ایسے دھیوانے تھے جن وہ تو اس کی بھی نقالی کرتے تھے سفر میں کہیں حضور جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضے کی حاجت ہوئی پیشاب کی حاجت ہوئی اور حضور سواری روک کر آپ نے کہیں پیشاب کیا ابن عمر جب وہاں سے گزرتے سواری روکتے اور روکنے کے بعد وہاں بیٹھتے پھر نقل کے اندر اور پھر وہ بخاری کے اندر ایک مشکل حدیث آتی ہے کس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر کیا حجت کا سفر کیا جہاں جہاں حضور پھیرے آپ نے نمازیں پڑھی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کر کے ان مقامات کے اوپر نمازیں پڑھتے جن کی جن کی نقالی کا یہ حال ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے عمل میں لاتے ہوں تو علم محفوظ تھا کس طریقے سے عمل سے ایک بات کتنی باتیں ہوگئیں اچھا اگر کیا بات لکھی ہوئے آپ نے ایک چیز اور لے لیجی عمل میں ہی تواتر تواتر سمجھتے ہیں آپ لوگ ہر زمانے میں نسل در نسل اتنے لوگ اس بات کو کہیں کہ آپ یوں کہیں یہ سارے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے مثال کہ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے امریکہ کون کون گیا ہاتھ کھڑا کریں ایک دو دو آدمی امریکہ گئے ہیں باقی نہیں گئے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں امریکہ کا کوئی وجود وجود بھی ہے یا نہیں ہے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے امریکہ تو نہیں دیکھا لیکن آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اتنے ہزاروں لاکھوں روگوں سے روز ہم سنتے ہیں تو یہ سارے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں تواتر یہ تواتر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے ہمارے دین کا بہت سارا حصہ اسی طریقے سے محفوظ ہے چودہ سو سال تک ہر زمانے میں ہر زمانے میں اتنے لوگ بلکہ بلکہ ایک آسان الفہ مسلمانوں میں فرقے بھی ہیں نا روافظ بھی ہیں بوری بھی ہیں شیعہ بھی ہیں ان سارے فرقوں کی وہ باتیں آپ لے لیں جو سب میں متفق ہیں نہیں سمجھے جو سارے فرقے کرتے ہیں وضو کو سب مانتے ہیں نماز کو سب مانتے ہیں طریقے کو تو بہت سارا دین تواتر کے ذریعے سے نسل در نسل جو چلتا آ رہا ہے سب اس کو مانتے ہیں تو حضور کی بہت ساری حدیثیں اس طریقے سے محفوظ ہیں اب مثال کہ تو بھئی یہ قرآن ہے اس کے اندر کوئی سند لکھی ہوئی ہے یہ قرآن ہے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہی حضور کا قرآن ہے اس کے بعد کوئی ان کا شاگرد بتا رہا ہو کوئی سند لکھی ہوئے تو قرآن کی سند کیوں نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ سند سے مستغنی ہیں بہت بڑی بات بتا رہا ہو یہ سند سے جو علم تواتر سے تسلسل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے نسل در نسل مل لہا ہو اس کی سند نہیں ہوتی اس کی سند نہیں پوچھی جاتی وہ سند سے مستغنی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا دیکھیں کسی ہندو سے بھی پوچھیں کہ بھئی یہ نماز کیا ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک عمل ہوتا ہے سمجھ گئے یہ زکاة کیا ہوتی ہے یہ مسلمان اپنے مال کا کچھ حصہ دیتے ہیں یہ زکاة ہوتی ہے آپ دنیا کی کسی خطے میں چلے جائیں تو یہ جو کومنسی چیز ہوتی ہے جو نسل در نسل چلی ہوتی ہے ہر شخص اس کو جانتا ہے بہت سارا دین تو الحدیث ہے تو اس طریقے سے محفوظ ہے وہ کوئی چھوٹا حصہ ہے بہت سارا دین اس طریقے سے محفوظ ہے کروڑو انسان اچھا اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں یہ جو میں نے آپ کو ایک بات کہی نا کہ مسلمانوں کا دین عمل سے محفوظ ہے باقی عدیان کا کیا حال ہے آپ کو حیرت ہے باقی عدیان اس میں ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں مذاہب میں وہ ان کے مذاہب قابل عمل ہی نہیں ہیں تو جب قابل عمل ہی نہیں ہے تو محفوظ کیسے رہیں گے مثال کے طور پر جین مت بدھ مت یہودیت عیسائیت میں رہبانیت کی تعلیم ہے اور یہ ایک تکلیف دے صورت ہے ایسے ہی بدھ مت میں گوتم بدھ کی تعلیمات کے مطابق اس کے پیروکار درویشانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لئے در بدر بھیک مانگنا ضروری ہے اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ درویش بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ مانگیں یہ ان کی تعلیم ہے تعلیم ہی اتنی عجیب ہے تو عمل میں کیسے آئے گی وہ تعلیم جب عمل میں نہیں آئے گی تو محفوظ کیسے ہوگی بعض بعض مذاہب ایسے ہیں ان کے اندر انسان گناہ گار ہے لہذا مرنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں وہ وہ عزت کے ساتھ دفناتے نہیں بعض لوگ کھڑا کر کے کیا کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں جین مت میں کسی زی روح کو تکلیف دینا سر جھکا کر اور ہاتھ میں جھاڑو لے کر چلتے ہیں تاکہ وہ کوئی چونٹی کوئی وہ کیا نہ آ جائے اب جن مذاہب کا یہ حال ہوگا تو اس پہ عمل کیسے ہوگا جس پہ عمل نہیں ہوگا وہ بات کچھ دنوں کے بعد کیا ہو جائے گی بھول جوال جائے گی تو یہ ایک بات ہوگی آخری بات حضور صلی اللہ آخری بات نہیں ابھی یہ پہلی بات چل لی ہے حفاظت کے کتنے طریقے ہوتے ہیں تحریر حضور کا دین حضور کی زندگی حضور کی حدیثیں کیسے محفوظت ہیں دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے حافظہ تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے عمل چوتھا طریقہ کیا ہوتا ہے تبلیغ اب آپ حیران ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب اور آپ کا دین آپ کی حدیثیں تھی آپ تو کہتے تھے بلغو عنی ولو آیا تم کو ایک آیت بھی پتا ہے آگے سنو تم کو ایک حدیث آتی ہے آگے سنو ترغیب تھی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتِنْ اور ڈانٹتے تھے حضور کیا ہوا تم میری دین کی باتوں کو سنتے کیوں نہیں سیکھتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا تم سکھاتے کیوں نہیں اتنی ترغیب وہاں تو زندگی کا مقصد ہی یعنی بڑے بڑے صحابہ حضور کی زندگی کو سیکھنا آگے پہنچانا یعنی میں نے دیکھا کہ صحابہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو احکام کو چھپاتے ہیں کتمان صحابہ کتمان کی سزا کے خوف سے کسی حدیث کو چھپاتے نہیں تھے اگر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی حدیث کو نہیں بتایا تو موت کے وقت بتاتے تھے کہ کہیں میں یہ موت کا وقت ہے یہ امانت میں سنا رہا ہوں تاکہ کہیں میں کتمان حدیث کے جرم میں میں پکڑا نہ جاؤں کہ تم نے حدیثیں تمہارے سینے میں تھی تم نے چھپائیں کیوں بخاری میں موجود ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے اندر تھوڑا سا دینی معاملات میں بہت وہ تھی تو ان کو کچھ فتوہ دینے سے روک دیا گیا تھا تو حج کے موقع پر انہوں نے کہا اللہ کا دین سنا اگر تم میری لو وزعتم السمسام اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو اور مجھے اتنا وقت ملے کہ تلوار چلانے میں جتنا وقت ہے اور اتنے وقت میں بھی میرے پاس ہو میں حضور کی حدیث سنا کہ مروں گا ایسے نہیں مروں گا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنی حدیثوں میں آتا ہے پھر موت کے وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہیں کتمان کا گناہ نہ ہو جائے دین چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے وہاں تو یہ ترغیب تھی ڈڑتے تھے کامتے تھے سکھاتے کیوں نہیں ہوں بتاتے کیوں نہیں ہوں تو جس دین کے اندر ایک ایک بات آگے پہنچانے کا ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا اب میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو واقعات سناؤں آپ حیران رہ جائیں گے اب ذرا سنیے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں خیر القرون کی درزگاہیں اللہ اکبر کاش کہ وہ مسجد میں نقشہ باقی رہتا تو مسلمانوں کا حال یہ نہ ہوتا کمال کی کتاب ہے پورے چودہ سو سال میں مسلمان کیسے دین سیکھتے تھے یہ مسجدوں میں ایک ہلقہ تھوڑی ہوتا تھا ایک یہاں ہلقہ ہوتا تھا یہ حدیث کا ہلقہ لگاوائے وہ فقہ کا لگاوائے وہ فالان قرآن کا ترجمہ لوگ سیکھ رہے ہیں یہ بازاروں میں سیکھ رہے ہیں پوری حوالوں کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے مجھے یاد پڑھا ہے واقعہ ایک شخص کسی مسجد میں آئے ایسے مختلف ہلقے لگے ہوئے تھے وہ الگ بیٹھ گئے تو ایک شخص ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے آئیے ہمیں سنائیے اگر علم نہیں ہے تو کسی بھی حلقے میں شامل ہو جائیے مسلمان مسلمان ایسا نہیں ہوتا نہ سیکھے نہ سیکھائے مسلمان کا کام نہیں ہے اب آپ سنیئے مسلمانوں کی تو شانی علم کی شانی جدہ دی مسلمانوں کی یہ تو جس پیغمبر کی پہلی وہی اقراہ ہو اقراہ اقراہ پڑھ ہی ہے تو وہ وہ امت پڑھنے لکھنے سے دور کیسے رہ سکتی تھی وہ امت وہی کے علم سے دور کیسے رہ سکتی اب آپ دیکھئے میں تھوڑے سے واقعاتا آپ کو سناتا ہوں قرآن و سنت سیرت سیکھنے سکھانے کے لیے صفہ کے نام سے ایک بازائفتہ ایک تعلیم گاہ تھی جس میں طلبہ کی تعداد ایک ایک وقت میں اسی اسی تک ہوتی تھی اس مدرسے میں تعلیم دینے کا کام ابو حریرہ ابن مسعود زید ابن سابت عبی ابن کعب وغیرہ انجام دیتے تھے پھر مسلمان ہو کر جو لوگ بہار سے آتے حسب ضرورت اس مدرسے میں قیام کر کے اپنے گھر جاتے تھے مالک بن حوائرس کی روایت ہے کہ ہم آئے بیس دن ہم وہاں رکے مسجد نبی میں اللہ کا دین سیکھا اللہ کے نبی نے کہا اب اپنے علاقوں میں جاؤ اب وہاں دین سیکھاؤ اچھا پھر کیا ہوتا یہ تو ان لوگوں کی تعلیم تو مدینہ میں تعلیم کا طریقہ صفحہ کی درستگاہ ہے لیکن جو خود نہیں آسکتے ان کے لیے آستانہ نبوت سے بازابتہ معلمین بھیجے جاتے آپ نے واقعہ سنا بیر معونہ میں ستر قاری بھیجے جا رہے ہیں دین سکھانے کے لیے اور دھوکے سے ان کو کیا کر دیا جاتا ہے تو وہ جو خود نہیں سیکھنے مدینہ آسکا یہاں سے مدینہ سے روانہ کیا جا رہا ہے دین سکھانے کے لیے ان بیچارے مولنموں کو دھوکہ دے کر شہید دیا اس کے سوا حضرت معاذ بن جبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور من جملہ اور اغراض کے تعلیمی ان کو کہاں بھیج چلے آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کو کہاں بھیجا گیا تھا دین سکھانے کے لیے یمن حضرت معاذ کو اچھا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف اس لئے بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلامی قوانین سکھاؤں مزید اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو حضور کے دور کا میں نے ایک نقشہ تعلیمی نقشہ حضور کے حدیثوں کو پھیلانے کا نقشہ صفحہ میں حدیث وہاں کوئی وہاں کوئی فیزکس اور میت کی تعلیم تھوڑی ہو رہی تھی وہاں یہی تعلیم ہو رہی تھی قرآن کی حدیث تو صفحہ ہے پھر وہاں لوگ آ رہے ہیں پھر وہ لوگ جا کے اپنے علاقوں میں سکھا رہے ہیں پھر صحابہ کو مدینہ سے بھیجا جا رہا ہے کس مدینہ سے بھیجا جا رہا ہے کسی کو یمن کسی کو کوفہ اچھا پھر حضور کے بعد پھر نہ صرف مدینہ بلکہ ان تمام مرکزی شہروں میں جہاں جہاں اسلامی حکومت پہنچی حضرات صحابہ کی جماعتیں وہاں وطن انہوں نے بنایا مدینہ منورہ مکہ معظمہ یمن یمامہ بہرین دمش کوفہ بصرہ مصر وہاں علمی حلقے لگتے تھے جلیل القدر صحابہ جو حضور کے ہوتے تھے ان شہروں میں قرآن کے ساتھ ساتھ وہ حدیثوں کے حلقے لگتے تھے وہ حدیث ہیں مدینہ منورہ میں مردوں میں ابو حریرہ اور حضرت عورتوں میں کون حضرت عائشہ رضی اللہ کی خدمت اس سلسلے میں سب سے زیادہ نمائیاں ہیں حدیثیں بتا رہی ہیں بتا رہی ہیں اسی طرح دمشق میں ابو دردہ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود بصرہ میں عمرار ابن حسین ہر مرکز ہیں ابو حریرہ رضی اللہ کا تو اتنا حدیث سنانے کا شوق تھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تقریباً ہر جمعہ کو جمعہ میں خطیب جب خطبہ دینے آتے ابھی وہ اپنے گھر سے نکلے نہیں ہوتے ابو حریر رضی اللہ یہ گولہ یہ ممبر کا یہ گولہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور وہ کیا کہتے وہ کہتے کہ ابو القاسم نے یوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یوں فرمایا رسول اللہ نے یوں فرمایا صادق المصدوق نے یوں فرمایا جب وہ دیکھتے کہ وہاں کمرے سے خطیب صاحب نکل لیں تو پھر وہ بیٹھ جاتے حدیثیں سنا رہے ہیں ابن سعید نے ایک اچھا ابن سعید کی ایک روایت ہے کہ شام کا شہر تھا حمز ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت آدمی جس کے دانت بھی بڑے خوبصورت ایسے مجمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگرچہ ان سے عمر میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں لیکن سارے ان کی باتیں سن رہے ہیں میں نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں کہنے لگے میں معاذ بن جبل ہوں بیٹھے ہوئے حدیثیں سنا رہے ہیں بسرہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دوسرے صاحب کا بیان ہے کہ میں بسرہ میں پہنچا مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں ایک بڑے آدمی جن کے سر اور داری کے بال سفید ہیں مسجد کے ستون سے پیٹ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں حدیثیں سنا رہے ہیں حشام بن عربہ کہتے ہیں مسجد نبی میں حضرت جابر بن عبداللہ کا ایک حلقہ ہوتا تھا جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے اتنا اس طریقے سے ہوتا تھا پھر کون کہہ سکتا ہے کہ حضور کی حدیثیں رہ جائیں گے قرآن کی طرح یاد کیا جا رہا ہے حدیثوں کو سنایا جا رہا ہے سب دیوانیں بیٹھے ہوئے ہیں حلقے لگے ہوئے ہیں پورے ملکوں کے اندر حلقے لگے ہوئے ہیں یہ ہو گئی بات بس یہ ختم کر لیتے ہیں مضمون یہ یہ ایک بات ہماری حل ہو گئی حضور کی حدیثیں تحریر سے حضور کی حدیثیں حافظے سے حضور کی حدیثیں عمل سے اور حضور کی حدیثیں تبلیغ سے محفوظ آگے میں نے آپ کو کیا کہا جلدی جلدی بتا دیئے بہت ختم ہو جائے گا جلدی بتائیئے بولیئے یہ جو سارے طریقوں سے حفاظت ہوئی ہے یہ کہ حضور کی انتقال کے بہت عرصے بعد ہوئی ہے کب سے ہوئی ہے اب سنیے آپ کو حیرانگی ہوگی آپ کو دوسرے مذاہب کا حال انسائیکلوپیڈیا بٹانے کا آرٹیکل بائبل کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تورات موسیٰ علیہ السلام کے سیکڑوں سال بعد وجود میں آئی یہ کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا انسائیکلوپیڈیا اٹھائیے اس کا آرٹیکل بائبل اس کے اندر عیسائی خود لکھ رہے ہیں یہ میں ملک بھول جاتا ہوں یہ کسی ملک میں بائبل کے سو ماہرین جمع ہوئے سو ماہرین پوری دنیا سے اور کانفرینس تھی اس میں مقالے پڑھے جا رہے تھے تحقیقی مقالے وہ کانفرینس کا موضوع کیا تھا اس کا موضوع یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کتنی ہیں اور الہاقی جو بعد میں لوگوں نے داخل کر دی ہیں وہ کتنی ہیں وہ بیس دن تک وہ کانفرینس جاری رہی عیسائیوں کی ماہرین کی اور بیس دن کے بعد جو انہوں نے فیصلہ صادر کیا اس نے کہا بیس فیصد بھی بمشکل ظن غالب کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں باقی سب اضافی ہیں باقی سب کیا ہیں الہاقی ہیں یہاں گجران والا میں ایک عیسائیوں کا رسالہ نکلتا ہے عیسائیوں کا اس کے اندر ایک مضمون نگار نے غصے کا اظہار کیا کہ اس مرتبہ جو بائبل چھپی ہے انگریزی میں اس کے اندر اس ایڈیشن میں اتنی ساری آیتیں بدل دی گئے ہیں تو ایک عالم کھیڑے لگے کہ جس بائبل کے ایک ایڈیشن میں اتنی آیتیں بدل گئی ہوتی ہوں گی تو ہزار سال میں بیچاری اس بائبل کے ساتھ کیا ہوا اس کا حال کیا ہوا ایک ایڈیشن میں جس کی اتنی آیتیں بدل جائیں تو ہزار سالہ اس کا حال کیا ہوگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی زندگی کی حفاظت تو شروع سے ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خود کہہ رہے ہیں یہودی اور ان کی کتابیں اور ان کے یہ انسائیکلوپیڈیا کے سیکڑوں سال بعد وجود رہے گا اچھا یہ ہو گئی بات اب اگلی بات حضور کی زندگی سارے طریقوں سے محفوظ شروع سے محفوظ تیسری بات کیا کہی تھی میں نے فرد نینے کی کس نے کی ہے آپ کو عجیب بات بتاؤں یہ بڑے بڑے مذاہب جن کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں ہیں آپ تحقیق کر کے یہ جائیں کہ بھئی ان کے جو بانی تھے تو یہ جو ان کی تعلیمات ہیں کس نے بتایا آپ کو یہ ان کی تعلیمات ہے تو پیچھے کوئی ایک آدمی ملے گا بولیے پیچھے کیا ملے گا ایک آدمی ملے گا دو آدمی ملیں گے آپ کو پتا ہے یہ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنیے غور سے انجیل ہے میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے اس میں آپ کو ملے گا لوقہ کی انجیل مرقص کی انجیل ایک نام اور آتا ہے دو نام ملیں گے اب یہ انجیل کے ساری معلومات اس کے راوی کتنے ہیں بولیے ہیں دو آدمی غلطی نہیں کر سکتے اچھا تاؤمت اس مذہب کا تعلق چین سے ہے اس مذہب کا بانی چین کا ایک بہت بڑا فلسفی لاؤز تاؤمہ تھا یہ حجرت کی نیت سے یہ حجرت کر کے اچھی اخلاق کا آدمی تھا یہ حجرت کر کے جب سرحد پہنچا تو جو سرحد کا محافظ تھا گارٹ وہ فوجی تھا اس نے اس کو پہچان لیا کہ یہ اچھا بھلا آدمی ہے یہ تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے اس نے کہا میں تم کو سرحد پانی کرنے دوں گا جب تک تم اپنی تعلیمات مجھے لکھ کر نہ دو اس نے بیچارے نے مجبور ہو کر تاؤتِ چنگ ایک تاریخی کتاب لکھ دی بندے نے ایک بندے نے ایک کتاب لکھ دی اب وہی سارا مذہب بن گیا اب آجائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی زندگی کو نقل کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور اس کو دیکھنے والے کتنے ہیں تو لاکھوں لوگ جب ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خلوت ہو جلوت ہو گھر ہو باہر ہو صفہ ہو مسجد ہو حلقہ تعلیم ہو میدان میں جنگ ہو ہزاروں لوگ ان کی آنکھیں کیمروں کی طرح حضور کی ایک ایک عداؤں کو محفوظ کر رہے ہیں کیمرہ جیسے محفوظ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک عداؤں کو محفوظ کر رہے ہیں اللہ اکبر اچھا عجیب بات آپ کو ایک بتاؤں کہ حدیث مسلسل سنیں آپ لوگ اس مرتبہ تو کوشش کیجئے گا حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے حدیث مسلسل یعنی حضور نے کوئی حدیث بیان کرتے وقت اگر کوئی آپ نے اپنے جسم سے کوئی حرکت کی کوئی تو آگے آج تک وہ نقل کرنے والے اس حدیث کو اسی طریقے سے بتاتے ہیں محرم کے دنوں میں ایک حدیث مسلسل بل کون سے ہوتی ہے اولیہ ایک ہوتی ہے اچھا اس کے اوپر کتاب ہے ایک ہوتی ہے حدیث مسلسل بل اولیہ ہاں اچھا پہلے اس کو سمجھئے مثال کے طور پر کوئی بھی شاگر جب جائے تو سب سے پہلے اس کو کونسی حدیث سناتی ہے ارحمو من فی الارض یرحمكم من فی السما اس کو کہتے ہیں حدیث اب اب اتنے سالوں تک یہ حدیث بل اولا اسی ادا کے ساتھ صحابہ نقل کرتے رہے ان کے بعد والے نقل کرتے رہے کہ اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے کونسی حدیث سنائیں گے یہ والی حدیث سنائیں گے پھر بعد میں دوسری حدیث سنائیں گے یہ محرم کے کونسے دن دس محرم کے دن تقی عثمانی صاحب دعولوم کے اندر ہزاروں دوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ دعولوم کے اندر وہ کیا کرتے ہیں یہی حدیث مسلسل بل اولیہ اپنی سندوں کے ساتھ سناتے ہیں پروانے جمع ہوتے ہیں آپ لوگ نیت کریں مادہ کریں کہ اس مرتبہ جائیں گے تاکہ آپ کا سلسلہ حضور سے جڑ جائے ہم نا اصل میں ہم لوگ سینے والے لوگ نہیں ہیں ہمارے سینے اندھے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو تسلسل ہوتا ہے نا اس سے ایک نور ملتا ہے مجھے ایک واقعہ دو واقعے سناتا ہوں آپ کو کمال کے آپ حیران ہو جائیں گے یہ سنت کی حیثیت کیا ہے یہ حضور کے سینے سے ایک نور جس کی سنت جڑی بھی ہوتی ہے وہ نور منتقل ہوتا رہتا ہے ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ایک بہت بڑے شاگر تھے ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا بڑے محدث تھے ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے تھے جیسے اس زمانے کے بخاری تھے اس زمانے کے یہ تھا مولانا یونس جون پوری رحمت اللہ اور اتنے بڑے محدث تھے کہ حضرت شیخ نے اس زمانے میں کہہ دیا ایک وقت آئے گا تم مجھ سے بھی آگے بڑھ جاؤ گا انہوں لکھ کے رکھ لے عرب ان سے حدیث کی اجازتیں لیتے تھے تو میں نے خود ان کی ریکارڈنگ سنی اس میں جو ان کی ریکارڈ کلاسیں ہیں اس کو پھر تحریر میں تو کہنے لگے میرا ایک شاگر تھا وہ اللہ نے اس کو باطن کی دولت دی بھی تھی تو کہنے لگے ایک دن مجھ سے سوال کرنے لگا کیا اللہ تعالیٰ حضور جیسا کوئی اور حضور بنا سکتے حضور علیہ السلام تو کہنے لگے میں نے کہا امکان کے درجے میں تو ایک نہیں لاکھوں بنا سکتے ہیں لیکن اس کا وقوع نہیں ہوگا اس کا وقوع نہیں ہوگا یعنی یہ ایسا ہوگا کریں گے نہیں امکان کے درجے میں تو اللہ ایک نہیں ایسے لاکھوں حضور بنا دیں لیکن وقوع کہنے لگے جب ایسی میں نے کہا وہ رونے لگا میں نے کہا کیا ہوگیا تجھے کہنے لگے میں نے دیکھا اصل میں یہ واقعہ تھوڑا خلط ملط ہو رہے ہیں یہ واقعہ تھا یا یہ ایک اور واقعہ تھا کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید خالص کے لیے بھیجا تھا کہنے لگے جب میں نے یہ بات کہی وہ بچہ رونے لگا میں نے کہا کیا ہوگیا تجھے کہنے لگے میں نے دیکھا کہ روز اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سر باہر نکالا اور ایک بات یہ انہوں نے بات بتا یہ میں کچھی باتیں نہیں کہہ رہا اور ایک بات انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا روز اقدس سے اور آپ کے سینے کی طرف لپکا یہ تسلسل جڑ جاتا ہے ایک واقعہ آپ کو اور بتاتا ہوں ہمارے مدرسل کا طالب علیہ میں نام نہیں لوں گا میں نے خواب میں دیکھا ہمارے بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے جو تبلیغ کے ہیں مولانا نظر رحمان صاحب یہ انہی کے ہاتھوں کے سورے ہوئے ہیں خواجہ صاحب نے سوا رہے ہیں یہ ہیرے وہ اتنے بڑی ہستی تھی امام الاولیاء تھے تو میں نے خواب میں دیکھا میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ان سے کچھ بات کر رہا ہوں تو ہمارا ایک طالب علیہ میں وہ وہ بھی انہی کے سلسلے سے بیعت ہے تو وہ بھی آگے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں میں حضرت سے خاموشی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ گھس کی ہو رہا ہے میں نے اس کو کہا پیشے ہو جاؤ تھوڑا تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا نہیں یہ ہمارا ہی بندہ ہے یہ ہمارا ہے میں اتنا حیران ہوا کہ یہ جو بیعت ہوتے ہیں بیعت اس سے بھی ایک تسلسل جھوڑ جاتا ہے وہ روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے ایک سلسلہ نصب جھوڑ جاتا ہے تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہاں سے بات نکل گئی بتا نہیں صحابہ کیمرے کی طرح ان کی آنکھیں لگیوی ہوتی تھیں حضور علیہ السلام کی ایک ایک عداؤں کو محفوظ کر آپ جنگ میں ہوتے وہاں سورے صحابہ آپ کی ایک ایک عداؤں کو دیکھ رہے ہیں حضور کیسے کر رہے ہیں چل کیسے کر چل کیسے رہے ہیں سو کیسے رہے ہیں کھا کیسے رہے ہیں پی کیسے رہے ہیں ایک ایک عداؤں کو نوٹ کیا جا رہا ہے گھر میں ہیں گھر میں ازواج متحرات دیکھ رہی ہیں تو ہر جگہ حضور کی عدائیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور پھر اس کو آگے نقل کیا جا رہا ہے اور ایک بات اگلی بار بس یہ خطب ہو گئی بات کہ شروع سے ہے فرد نے نہیں کیا اگلی بات کیا ہے تسلسل میں کہیں میں نے آپ کو بتا دیا کئی مذاہب ایسے ہیں تورات کے اوپر تقریباً تین تین سو چار چوچ سو سال کا زمانہ ایسا گزرائے کہ تورات ساری دنیا سے جل گئی تھی غائب ہو گئی تھی پھر باد میں لکھ کے سامنے آگئے درمیان میں تین تین سو اور چار سو سو سال کا دورانیا ایسا گزرائے کہ عالم سے نہ مجھے یہ بتائیے حضور کی حدیثیں یا یہ قرآن ایک دن بھی ایسا گزرائے کہ وہ ساری دنیا سے سارے قرآن ختم ہو گئے ہوں اور حضور کی حدیثیں ختم ہو گئے ایک دن بھی ایسا گزرائے تسلسل کبھی منقطع نہیں ہوا اچھا اور آخری بات میں نے یہ آپ کو کہی کہ حضور علیہ السلام کی جو یہ زندگی تھی اس کو بہت میاری انداز میں کس انداز میں میاری انداز کا مطلب کیا ہے چھان پرک ہوتی تھی اس میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں مثلا حضور نے ایک صحابی کو حدیث بتائی جب سونے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو اس کے اندر ایک لفظ آتا تھا سمجھ رہے ہیں آپ ان صحابی سے حضور نے کہا اچھا دہر آؤ کیسے پڑھی تم نے تو انہوں نے صرف ایک لفظ کا فرق کر دیا نبیک اللذی کی جگہ رسولک کہ دیا نبی اور رسول کوئی بڑا فرق تو نہیں ہے انہوں نے اس دعا کو پڑھنے میں نبی کے لفظ کے وجہے کونسا لفظ بول دیا حضور نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے بتایا تھا میں نے آپ میں یار دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو ایک ایک حالانکہ دعا ہے آپ باقاعدہ اپنی تعلیمات کو چیک کرتے تھے آپ نے نماز سکھائی پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جیسے میں نے بتائی ہے میری حدیثوں کی روشنی میں یہ نماز پڑھا ہے نہیں پڑھا اب آپ نے بھائی سلی فین نکلم تو سلی جاؤں بھئی دوبارہ پڑھو آپ نے صحیح نہیں پڑھی تو باقاعدہ حضور بھی کیا کرتے تھے اپنی حدیثوں کو چیک کرتے تھے کہ میری حدیثوں کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہیں رد و بدل تو نہیں ہو رہی اور پھر صحابہ میں بھی حضور کی بات میں بھی حضور کی حدیثیں ایسے نہیں لے لی جاتی ہیں کوئی کھڑا ہو گیا حضور نے یہ کہا تم نے کس سے سنا تم نے یا تو انسان خود موجود شریع کے واقعہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا پھر جس سے سنا ہو اس کو بتائے پھر ان کے حافظے چیک کیے جاتے تھے یہ کل میں نے آپ کو دکھائی نا بخاری شریف اس کے اندر ہزاروں راوی ہیں ہزاروں ایک کتاب ہے تقریب التہذیب دو جلدوں میں دو جلدوں میں ان ہزاروں راویوں کے حالات آپ نے دیکھنے ہوں آپ کو واعمل جائے مثلا کل ایک نام آیا آپ کے سامنے زہری وہ ساری حدیثوں میں آئے گا اب یہ زہری کون تھے ان کی دماغی کیفیت کیا تھی حافظہ ان کا کیسا تھا حدیثیں یاد بھی تھی نہیں ان کا عمل کیسا تھا انہوں نے اپنے استاد سے بات کو سنا بھی تھا ایک ایک حدیث میں یہ ساری باتیں چیک کرنی ہیں آپ کو بیس بیس تیس تیس جلدوں کی کتابیں موجود ہیں راویوں کے حالات کے اوپر تحقیق پھر صحابہ نا جس کو آپ لوگ ری چیکنگ کہتے ہیں وہ یہ بھی کرتے تھے ایک بات کسی نے سنا دی نہیں کہ بھئی فلانے انہوں نے یوں بتایا ہے اب یہ ان کے گھر پہنچ جائیں گے بھئی یہ آپ نے ایسا کہا تھا میری بات سمجھ نہیں آگا ایک صحابی انہوں نے بتا دیا کہ حضور نے ایسا کہا ہے بھئی آپ کو کس نے بتایا مجھے انہوں نے بتایا اب وہ صحابی کہاں پہنچ جائیں گے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جابر رضی اللہ عنہ کا بولیئے سنا ہے آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آحاضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ یہ حدیث فلا ناقل ہے تو میں نے اسی وقت ایک اونٹ خریدا اپنا کجاوہ کسا اور ایک ماہ تک چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچا عبداللہ بن انیس انساری تھے ان کے گھر پہنچا دروازہ کھٹ کھٹایا ان سے پوچھا کون کا جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ جی کہاں بہار نکلے گلے سے لگائے لپٹ گئے میں نے پوچھا میں نے آپ سے آپ کے ذریعے سے آپ کے واسطے سے ایک حدیث سنی ہے کیا یہ صحیح ہے آپ نے بیان کی ہے انہوں نے حدیث سنے کہا سلام علیکم بس یہ سفر میں نے اسی لئے کیا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھڑ اس سے زیادہ دلچسپ واقعہ مشہور صحابی ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قسطنطنیہ میں ہے ایک حدیث انہوں نے حضور سے براہ راست خود سنی تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ شک ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ اس حدیث کے سننے کے وقت اقبہ بن عامر صحابی بھی تھے لیکن وہ اقبہ رہتے تھے مصر میں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف ایک حدیث کا معمولی شک دور کرنے کے لئے ابو عیوب انساری مدینے سے مصر روانہ ہوتا ہے اور اقبہ ابن عامر رضی اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو بیان کرو جسے تم نے حضور سے مسلمانوں کی عیب پوشی کے متعلق سنا ہے اب اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور تمہارے سوہ کوئی باقی نہیں حضرت اقبہ کہتے ہیں من سطرہ مسلمان پھر وہ پوری حدیث اس کو سناتے ہیں تو وہ حدیث سنتے ہی اپنی سواری کی طرف پلٹتے ہیں اور مدینے روانہ ہو جاتے ہیں حضرت کے صحابیوں میں سے ایک صحابی فوضالہ بن عبداللہ کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں میں مصر پہنچا اس وقت وہ اپنی اونٹنی کا چارہ تیار کر رہے تھے انہوں نے خوش آمدیت کہا صحابی نے فرمایا تم سے ملنے کے لیے نہیں آیا میں تو حضور کی ایک حدیث سننے آیا ہوں اتنا لمبہ سفر کیا حدیث سنی روانہ ہو گئی بہرحال تو اس طریقے سے ری چیکنگ بھی ہوتی تھی تحقیق کی جاتی تھی شک بٹائے جاتے تھے اور اور ایسی یہ ہوتی تھی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ دو نشستوں کے اندر آپ نے پورا تدوین حدیث جس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سہل انداز میں یہ امانت میں نے آپ کو دے دیئے اللہ کے واسطے اپنی اپنی نسلوں کو سکھائیے اور وعدہ کیجئے کوئی ایک کتاب تو حدیث کی اپنے گھروں میں رکھیں بہت دکھ ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر میں اتنا دکھ کے ساتھ ایک بات عرض کروں ہماری پھپی تھی ابھی قریب میں ان کا انتقال ہو گیا بہت اللہ نے ان کو نیکی دی تھی طبیعت میں ماشاءاللہ ایک دن ایک حدیث کی چار جلدوں کی کتابیں بیٹا میں تو نہیں پڑھ سکتی تم پڑھ سکتے ہو تو لے لو اتنی قیمتی کتاب تھی کہ بعد میں میں مدینہ منورہ میں کتب خانوں میں تلاش کرتا رہا پھر میں نے ہم نے یہاں اپنے مدرسے میں نساب میں داخل کا پتہ کیا کہنے لگیں بیٹا ٹھیلے پہ بک رہی تھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ حضور کی حدیثیں ٹھیلوں پہ ردی کاغذ کی طرف بک رہی ہوں یہ تو میں نے حالکہ میجے نہیں پڑھنی تھی میں اس عمر کے حصے میں ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ ٹھیلے پہ بک رہی ہے تو مجھے دکھ ہوا باپ کو اگر تھوڑا سا تعلق بھی ہوتا ہے قرآن حدیث سے آنے والی نسل بہو سب سے پہلے اگر گھر سے نکالتی ہے تو حدیثوں کی کتابیں نکالتی ہیں ہمارے مدرسے میں روزانہ ہوتے ہیں ہمارے بچے تو ماشاءاللہ لپک لپک کے لے لیتے ہیں روزانہ آ کے یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں ہیں کیا بولتے ہیں مقدس اور آق میں ڈال دیجئے گا جی ہاں جب ہمارے ہاں یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیزیں ایسے ہوں گی ہمارا حال بھی پھر ایسے ہوگا ہماری نسل نہ کلمہ جانتی ہے نہ نماز جانتی ہے نہ حضور کو جانتی ہے نہ حضور کی زندگی کو جانتی ہے تو کر لیں گے جی ایک کتاب کا نام دے دیتا ہوں معارف الحدیث جس گھر میں یہ کتاب نہیں ہے بدنصیبی کی بات اپنے بچوں کو سنائیں ابھی عید کا موقع اتنا آسان طریقہ ہے آپ یقین جانیں ہمارے بچے ہمارے بچے اتنے بڑے علم والے بن جائیں آپ موقع کا علم سنایا کریں آپ کی گھر میں معارف الحدیث رکھی ہوئی ہے آپ نے کیا کیا اب عید کے دن آ رہے ہیں آؤ بیٹا تعلیم ہوگی آپ نے عید کے واقعات تھوڑے سے حضور عید کیسے گزارتے تھے تھوڑا سا اس میں سے سنا دیا شب جمعہ میں آپ نے جمعہ کی کچھ حدیثیں پڑھ لیں یہ بہت سبردست راستہ ہے محرم کے دنوں میں آپ نے محرم کی حدیثیں پڑھ لیں رمضان میں آپ نے حدیثوں کی کتاب تو پہلا نمبر جو مستند مستند ترین کتاب ہے اور بہت کمال کی کتاب ہے وہ ہے معارف الحدیث کتی جلدیں ساتھ اٹھ چار جلدیں چار جلدیں لیکن آپ کو ان چار جلدوں میں پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا ایک بہترین ایسا عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت ہر چیز کا فتن ایمان اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ آپ حیران ہوگئے ابھی مجھے اجتماع میں بھائی نحیم صاحب کہنے لگے کہ یہ کتاب کیا کتاب ہے کیا حضرت نے تشریح کی ہے قدر والے قدر کرتے ہیں کیا حضرت نے تشریح کی ہے ایک ایک حدیث کی ایسی تشریح کی ہے ایک بڑے مسجد کے امام ہے مجھے کہنے لگے کہ اگر میں حدیث کا درست دیتا ہوں میں اس کے الفاظ رٹھ کے جاتا ہوں جب مجھ میں کو سنانا ہوتا ہے میں حضرت کی الفاظ رٹھ کے جاتا ہوں ایک ایک لفظ ایسا جچا تولا ہے معمولی ہستی نہیں تھے بہت بڑے اللہ والے تھے مولانا کر لیں گے انشاءاللہ یوں سمجھیں بہت ساری بخاری مسلم آپ کو آپ کے پاس آ جائے گی ادھر ادھر جائیں گے حدیث کی کیا تشریح ہوگی کیا تعبیر ہوگی بھٹک جائے گی آپ اس کتاب کو لے لی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا محمد اللہ ہم سب کی خطاہ و لغزشوں کو معاف فرما علم نافع نصیب فرما رمضان کی چند آخری گھڑیاں ساعتیں رہ گئی ہیں اللہ جو غفلت کوتا ہی ہوئی اس کو درگزر فرما بقیہ ساعتوں کی ایک ایک لمحے کی ایک ایک سانس کی ایک ایک سیکنڈ کی قدردانے کی توفیق عطا فرما اب تک اگر ہمارا نام مغفرت یافتہ میں نہیں آ چکا اے اللہ اب ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما محرومین میں سے ہمیں نہ بنا اے اللہ محرومین میں سے ہمیں نہ بنا اے اللہ شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے افزار مہینے سے افضل رات ہے اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما اور اے اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین وصل اللہ